بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر تھرٹین انیورس ٹرگنویٹرک فنکشنز اور یہ اس کا لاسٹ لیکچر ہے ایکسرسائز تھرٹین پوائنٹ ٹو پار ٹو ایکسرسائز بھی یہاں پر ختم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ چپٹر نمبر تھرٹین بھی یہاں پر انڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم پیچھلے لیکچر کی بات کرتے ہیں پیچھلے لیکچر میں ہم نے کوئیسے نمبر ون سے لے کر کوئیسے نمبر سامن تک کور کیے اور اس کے بعد کوئیسے نمبر ایٹ ہے کوئیسے نمبر ایٹ بالکل سیم ہے ٹھیک ہے اس میں بھی آپ نے انیورس کی پراملاز وغیرہ اپلائی کرنے ہے ٹھیک ایٹیشن سبٹریکشن کے تو ایسا کرتے ہیں ہم نیکسٹ کوئیسن کوئیسے نمبر نائن پہ آتے ہیں نائن سے سٹارٹ کرتے ہیں کوئیسے نمبر نائن کیا ہے کوئیسے نمبر نائن ہے ٹین انورس آف تھری بائی فور پلس ٹین انورس آف تھری بائی فائیف مائنس ٹین انورس آف تمہیں گراملاز اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس یہ ہے کہ لیف سائٹ پہ تین ٹھیکرمیٹک فنکشنز آ رہے ہیں ٹیک ہے پہلے دو ٹھیک پھنکشنز لیف سائٹ پہ hone ایک ٹھیک رائیٹ سائٹ پہ نائن پھنکشنز لیف سائٹ پہ ملکد پہ تین ٹھیک رائٹ سائٹ پہ لیف سائٹ پہ تین ٹھیک رائیٹ سائٹ پہ رہے ہیں اس کو ہم نے پروف کرنا ہے ٹھیک ترہ ہم ہم کس طرح سے پروف کریں گے پہلے میں ان دونوں کے اوپر یعنی کہ پہلی دو ٹرمز جو ہیں 10 inverse of 3x4 plus 10 inverse of minus 3x5 ان دونوں کے درمین میں ایڈیشن پروفارم کر لیتا ہوں اس کے بعد آگے next ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے solve کرتے ہیں تو ان کا ہم ایڈیشن کر لیتے ہیں پہلے 10 inverse of 3x4 10 inverse of 10 inverse of 3x5 اس کو میں بریکٹ میں کر لیتا ہوں 10 inverse of 8x19 ہم لیفٹ ہند سائل لے کر جائے رہے ہیں میں لیفٹ ہند سائل لیئے اب اس کو میں بریکٹ میں اس لیے کر لیا کہ تاکہ اب آپ کو سمجھ آجائے کہ میں بریکٹ کے اندر والی جو ٹرمز ہیں یا آپریشن ہے وہ میں پرفارم کرنے لگا ہوں یعنی کہ ایڈیشن کا ٹرمز 10 inverse of B ایڈیشن کا فرملائی یہاں پر اپلائی کر دیا اس کے بعد مائنس کا سائن ہے اور یہ 10 inverse of 8x19 ہے اس طرح سے میں نے لکھتی ہے اس کو اچھا آگے ہم اس کو سال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو ایڈ ہو رہے ہیں وہ ٹرمز ایڈ کر لیتے ہیں یعنی کہ یہ بنجے گا 10 inverse of اوپر اس کا السم آجے گا تو یعنی کہ السم اس کا 20 بنے گا 20 اور اوپر آجے گا 15 12 ڈیوائیڈ بائی نیچے بھی ہلسم آجے گا 20 اور 20-9 اور باقی ٹرمز اسی طرح سے آجے کہ منس 10 inverse of 8x19 اب یہاں پر آگے مزید ہم اس کو سال کرتے ہیں تو اس کو ایڈ کر کے یعنی کہ یہ اپریشن پروپارم کر کے سال کر کے 10 inverse of 27x11 اور اس کو منس کا سائن تو 10 inverse of 8x19 ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس دو ٹرمز رہ گئے ہیں پہلے تین ٹرمز تھی اب دو ٹرمز رہ گئے ہیں اب دو ٹرمز کے دمیانے منس کا سائن ہے تو مجھے کہ اب ہم سبٹریکشن کا فارمولا یہاں پر اپلائے کریں گے ٹھیک ہے سبٹریکشن یعنی کہ 10 inverse of a منس 10 inverse of b وہ فارمولا ہم یہاں پر اپلائے کریں گے تو وہ ایکل ہوتا ہے 10 inverse of a یعنی کہ اس کیس میں 11 ہے 27 by 11 ہے a minus 8 by 19 divided by 1 plus 27 by 11 into 8 by 19 ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمارے پاس جو result آئے گا وہ کیا آئے گا 10 inverse of 425 divided by 425 ٹھیک ہے تو 425 یہ دونوں آپ اس میں کیسل آؤٹ ہو جائیں گے تو ہمارے پاس 10 inverse of 1 بچے گا اور 10 inverse of 1 کس کے ایکل ہوتا ہے 45 کے 45 ڈگری یعنی کہ pi by 4 اگر ایڈیا میں بات کی جائے تو pi by 4 کے ایکل ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہم پروو کر چکے ہیں کیونکہ ہم نے left hand side کہ لی تھی یہ right hand side کی ایکل آ چکی ہے ٹھیک ہے left hand side ہم نے کہ لی تھی left hand side ہم نے لی تھی 10 inverse of 3 by 4 plus 10 inverse of 3 by 5 minus tangent inverse of 8 by 19 is equal to آ چکا ہے pi by 4 یہ ہم نے پروو کر دیا ٹھیک ہے یہ تھا question number 9 10 next question جو ہے وہ بھی اس طرح سے ہے یہ میں نے اس سے solve کیا کیونکہ اب 3 expressions آئی تھی اس کو کس طرح سے solve کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا next جو ہے اس میں ہی تین terms ہیں لیکن وہ جو ہے وہ sign ہے ٹھیک ہے تو sign کے آپ کو apply کریں گے فارملہ تو اس میں بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو next question جو ہے next question اس سے یعنی کہ 10 ہو گیا اس کے بعد 11 پہ آتے ہیں question number 11 11 میں کیا ہے tangent inverse of 1 by 11 plus tangent inverse of 5 by 6 is equal to ہم نے پروو کرنا ہے tangent inverse of 1 by 3 plus tangent inverse of 1 by 2 ٹھیک ہے اس کے ایک کو ہم نے پروو کرنا تو یہاں سے ہم ایسا کرتے ہیں کہ left hand side لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو left hand side کیا ہے left hand side ہے tangent inverse of 1 by 11 plus tangent inverse of 5 by 6 تو اس پہ ہم addition کا فارملہ apply کر سکتے ہیں addition کا فارملہ بنے گا tangent inverse of 1 by 11 1 by 11 plus 5 by 6 divided by 1 minus 1 by 11 into 5 by 6 ٹھیک ہے تو یہاں سے اس کو solve جب کریں گے تو ہمارے پاس ریزلٹ میں آئے گا tangent inverse of 6 61 divided by 61 آئے گا ٹھیک ہے تو 61 61 سے cancel out ہو جائے گا اور tangent inverse of 1 بچ جائے گا اور tangent inverse of 1 جس طرح سے پچھلے question میں بھی آیا تھا 5 by 4 اچھا یہ تو ہو گیا 5 by 4 کے equal یعنی کہ left hand side جو ہم نے لی تھی 10 inverse of 1 by 11 plus 10 inverse of 5 by 6 وہ equal آ چکا ہے 5 by 4 کے ٹھیک ہے تب ہم right hand side کو لیتے ہیں right hand side کیا ہے 10 inverse of 1 by 3 اچھا اس کو ساتھ میں equation number 1 کہتا ہوں ٹھیک ہے 10 inverse of 1 by 3 ہو گیا plus 10 inverse of 1 by 2 ٹھیک ہے یہ ہم لے لیتے ہیں تو اب اس کے اوپر بھی ہم addition کا formula جو ہے وہ apply کر سکتے ہیں تو میں apply کروں گا 10 inverse of 1 by 3 plus 1 by 2 divided by 1 minus 1 by 3 into 1 by 2 ٹھیک ہے تو اس کو solve کرنے کے بعد ہمارے پاس جو result آئے گا وہ آئے گا 10 inverse of 5 by 5 ٹھیک ہے تو 5 over 5 cancel out ہو جائیں گے تو یہ ہمارے پاس بچے گا 10 inverse of 1 اور 10 inverse of 1 ہم پتہ ہے 5 by 4 کے اقل ہوتا ہے تو 5 by 4 آ چکا ہے ٹھیک ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایکویشن نمبر 2 کہتا ہوں اب ایکویشن نمبر 1 دیکھیں اور ایکویشن نمبر 2 دیکھیں دونوں کی right side equal ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی left side بھی equal ہونے چاہیے ٹھیک ہے دونوں کی left side right side equal ہیں تو left side بھی equal ہونے چاہیے مطلب کہ ایکویشن نمبر 1 کی left side کیا ہے ٹینجنٹ inverse of 1 by 11 پلس ٹینجنٹ inverse of 5 by 6 equal left side of ایکویشن نمبر 2 ایکویشن نمبر 2 کی left side کیا ہے ٹینجنٹ inverse of 1 by 3 plus ٹینجنٹ inverse of 1 by 2 تو یہ ہم پروف کر چکے ہیں یہ ہم نے پروف کرنا تھا دونوں یعنی کہ یہ terms ہیں یہ equal آ چکی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کوئیشن نمبر 11 میں پروف کرنا تھا اب ہم آگے نیکسٹ کوئیشن کے اوپر چلتے ہیں نیکسٹ کوئیشن ہے کوئیشن نمبر 12 وہ بھی بالکل سیم ہے تو اس کو بھی میں یہاں پر skip کرتا ہوں تو اس سے بھی نیکسٹ کوئیشن کوئیشن نمبر 13 بھی ہم چلتے ہیں ٹھیک ہے کوئیشن نمبر 13 کوئیشن نمبر 13 ہے شو دیکھ کریں کم ڈکوا ہے کوئیشنی نمبر 3 is equal to one minus x square کا square root یہ ہم نے show کرنا ہے left hand side کو is equal to right hand side proof کرنا ہے یعنی کہ cause of sin inverse of x ہم نے equal proof کرنا ہے one minus x square کے square root کے ٹھیک ہے تو یہ ہم کس طرح سے proof کر سکتے ہیں دیکھے cause of اگر اس کو میں theta کہوں یہ pull time sin inverse of x یہ اگر theta ہے تو کہ بنے گا cause of theta ہمارے بس موجود ہے تو ہم sine find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کس کے equal ہوگا cause of sin inverse of x is equal to one minus sin square theta ہوتا ہے نا تو sin into theta ہے جی sin inverse of x اس کا سکھے ہے one minus sin square theta کا square اور پھر اس کے اوپر square root دیکھا ہے تو یہاں سے دیکھیں تو یہ one کیا جائے گا one minus sine inverse of x sin inverse of x آجے گا یہ ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں اب اس کو آپ اس میں مولٹی پھر رہے ہیں تو سائن اور سائن اور سائن اینورس آبس میں کینسل ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا x اور اس کے بارے square ہے تو x square آجے گا one minus x square کا square root یعنی کہ cause of sine inverse of x sine inverse of x کس کے ایگل ہے one minus x square کے square root کے ایگل ہے تو یہی ہم نے پروو کرنا تھا show کرنا تھا یہی ہم پروو کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا question number 11 بلکہ 13 تھا یہ question number 13 ٹھیک ہے تو آگے ہے question number 14 وہ بھی کچھ اسی طرح سے ہے اور question number 15 بھی اسی طرح سے ہے پھر 16 17 18 تک اسی طرح سے ہیں ٹھیک ہے تو 19 بھی کچھ اس طرح سے لیکن وہ ہم solve کر لیتے ہیں تاکہ ایک اور question اس type کا ہو جائے question number 19 question number 19 ہے tangent of sine inverse of x is equal to x over 1 minus x square کا square root ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ دیکھیں یہ ہم نے پروو کرنا ہے tangent of sine inverse of x is equal to x over 1 minus x square کا square root تو یہ ہم کس طرح سے پروو کر سکتے ہیں left hand side لیتے ہیں left hand side left hand side کیا ہے tangent of sine inverse of x ٹھیک ہے تو اب tangent کو ہم لکھ سکتے ہیں sine over cause کی فارم میں تو ہم اس کو لکھ لیتے ہیں sine of sine inverse of x divided by cause of sine inverse of x ٹھیک ہے تو اب یہاں سے آپ دیکھیں یہ تو x ہو جائے گا کیونکہ یہ sine اس کے ساتھ کینسل ہو جائے گا sine inverse کے ساتھ تو یہ بن گیا x اس کے بعد یہ cause of sine inverse of x آپ بچھلک کوئی سے نہ کر دیکھیں cause of sine inverse of x ہم نے پروو کیا تھا 1 minus x square کے square root کے equal ٹھیک ہے تو یہاں سے میں یہاں پوٹ کر دیتا ہوں 1 minus x square کا square root تو ہم پروو کر چکے ہیں tangent of sine inverse of x is equal to x over 1 minus x square کے square root کے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس question میں یعنی کہ question number 19 میں show کرنا تھا prove کرنا تھا تو ہم یہ prove کر چکے ہیں اب ہم next question یعنی کہ last question ہے اس exercise کا question number 20 question number 20 پہ آتے ہیں question number 20 ہے given that x is equal to sine inverse of 1 by 2 to find value of falling triphymative functions ٹھیک ہے کس کس کا point کرنا ہے ہم نے sine of x cause of x tangent of x cause of x secant of x and cause of x ان سب کی ہم نے values find کرنا ہے ٹھیک ہے اور ہمیں given کیا ہے x is equal to sine inverse of 1 by 2 تو یہاں سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں given ہے x is equal to یہاں سے solution میں start کروں x is equal to sine inverse of 1 by 2 ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کہلیں گے sine of x is equal to 1 by 2 آ جائے گا کیونکہ یہ left side میں میں لے جاتا ہوں تو یہ sine of x is equal to 1 by 2 آ جائے گا ٹھیک ہے تو sine کے values آگی sine of x is equal to 1 by 2 اس کے بعد ہم نے find کرنا ہے cause of x cause of x کس طرح سے find کر سکتے ہیں identity use کریں گے cause of x is equal to 1 minus sine square x کا square root ٹھیک ہے تو یہاں پہ sine of x کی value put کر دیتے ہیں 1 minus 1 by 2 کا square اور اوپر square root آجے گا اور equal to cause of x آجے گا یعنی کہ اس کو ہم solve کرتے ہیں 1 minus 1 by 4 کا square root اور 1 by 4 اور 1 کا اس کے ہیلسیم آجے گا 4 4 minus 1 کا square root اور یہ بن جے گا 3 by 4 کا square root ٹھیک ہے cause of x equal آگیا 3 by 4 کے square root کے ٹھیک ہے cause of x بھی ہم نے find کر لیا اب باقی رہ گیا ہمارے بس tangent of x find کرنا ٹھیک ہے تو tangent of of x equal ہے کس کے equal ہوتا ہے sine of x over cause of x کے ہمارے بس دونوں کی values ہیں sine of x ہمارے بس ہے 1 by 2 اور cause of x ہمارے بس کیا ہے جو بھی ہم نے find کیا square root of 3 divided by 2 ٹھیک ہے اس کو آپ اس طرح سے یعنی 4 کا square root تو آپ لے سکتے ہیں تو یہ بن جگا square root of 3 divided by 2 تو یہ ہی میں نے پوٹ کیا یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ سے cancel ہو جائے گا 1 by square root of 3 آجے گا tangent of x ٹھیک ہے tangent of x بھی ہمارے پس آگیا اب caught find کرنا ہے تو وہ تو بہت آسان ہے caught of x کیونکہ 10 کا inverse ہوتا ہے 1 over 10 x ہوتا ہے تو یہاں سے ہمارے پہ square root of 3 آجے caught caught کی value اور اس کے لابے ہم نے find کرنا ہے secant x اور secant x آپ کو پتا ہے کس کے equal ہوتا ہے 1 over cause x کے ھیک ہے cause کی value میں پتا ہے ٹھیک ہے تو 1 over square root of 3 2 2 یہاں سے ہمارے پاس آجے جگی value 2 over square root 3 secant x کی ٹھیک یہ سب چیزیں آپ پہلے سے پڑھا دی گئی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ یاد دونی چاہی ہے کون کس کا inverse ہے تو 1 over 1 by 2 is equal to 2 تو یہ cause x value بھی آگیا پاس تو اس طرح سے ہم نے سب کی values ہم نے find کر لی اور question number 20 ختم ہو گیا ٹھیک ہے موسیقی